اسلام علیکم ناظرین اگر آپ بھی مزدور کارڈ بنوانا چاہتے ہیں یا مزدور کارڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آج ہم بات کریں گے مزدور کارڈ کے حوالے سے مزدور کارڈ میں آپ کو کون کون سی سہولتیں دی جا رہی ہیں اس کے فوائد کیا ہے اس مزدور کارڈ کو کیسے بنوایا جا سکتا ہے کن مزدوروں کے لئے یہ مزدور کارڈ حکومت کی طرف سے شروع کیا گیا ہے تو مکمل ڈٹیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے گزارش کریں گے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہماری یہ اپٹیٹ پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو بھی لائک کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہم فوائد کی بات کرتے ہیں یہاں پر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں اور آپ کا مزدور کارڈ بنا ہوا ہے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وقت مزدور کارڈ میں آپ لوگوں کے لیے فوائد مجود ہوں گے یہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرے گا اور یہ ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جب آپ بیمار ہو جائیں یا ایسا کوئی حادثہ اللہ نہ کرے پیش آ جائے تو تب مزدور کارڈ آپ لوگوں کو مکمل یہاں پر سہولتے فراہم کرے گا اور یہاں پر دوسرا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے جو تعلیمی وظائف ہیں وہ بھی یہاں پر ملتے ہیں آپ کو بچوں کا سکالرشیپ یہاں پر ملتے ہیں آپ کے بچے کے لیے تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے جو فیس وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی رائد کی جاتی ہے اور یہاں پر پریمری سانوی اور اعلیٰ سانوی تعلیم کے لیے آپ کو یہاں پر موقع فراہم کیا جاتا ہے اور کارکنوں کے بچوں کو بہتر مواقع تک رسائی میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس سکیم کا حصہ بنتے ہیں تو اس سکیم کے کارکنوں کو پیشاورانہ تربیت اور ہنرمندی کی ترقی کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں جس سے ان کی ملازمت اور آمدنی کو بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے مہارت کی ترقی کے پروگرام زراعت منفیکچرنگ اور خدمات سمیت مختلف شعبوں کا حطہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے بچوں کو شادی کی سہولتیں بھی فراہم کرتے ہیں اگر آپ نے بچوں کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے یہاں سے آپ کو میریج گرانٹ بھی مل جاتی ہے یہی نہیں اگر آپ اپنا کوئی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صحت کی سہولتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے صحت کار بھی فراہم کیا جاتا ہے یہاں پر کن مزدوروں کو یہ ملتا ہے ان کی اقسام کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر مزدوروں کی تین اقسام ہیں نمبر ون وہ مزدور جو بٹھوں پر کام کرتے ہیں جو سارا دن اینٹے بناتے ہیں یہ بھی مزدوروں کی ایک قسم ہے اور اس میں خاص اور پہ حکومت کے جو قانون ہے وہ لاگو ہوتے ہیں نمبر ٹو وہ مزدور جو دکانوں پر کام کرتے ہیں یا پھر کھیتوں میں کام کرتے ہیں یہ دوسری کیٹاگری میں آتے ہیں تیسر نمبر پر ایسے مزدور جو نمک کی کان میں کام کرتے ہیں یا پتھر وغیرہ کارٹنے یا توڑنے کا کام کرتے ہیں یا نمک کی کان کے اندر کوئلہ وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو ان کی قسم الگ ہے تو ان کو ہم مدنیات والی کیٹاگری میں کارٹ کرتے ہیں تو حکومت کی طرح سے جو کارٹیا جا رہا ہے یہ مدنیات میں کام کرنے والے مزدوروں کو دیا جاتا ہے اور باقی جو دو قسم کے خاندان ہیں مثال کے طور پر مزدوروں والا خاندان جو کے بٹوں پر کام کرتے ہیں اور دوسرا دکان پر کام کرنے والا جو مزدور ہے وہ تو ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کے مالکان جن کے ہاں یہ کام کرتے ہیں ان کی ریجسٹرشن حکومت کے ساتھ منسلو کو اگر وہ ریجسٹرڈ ہے تو وہ بھی آپ کو یہ سہولتیں پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ کو یہ سہولت پروائیڈ نہیں کر سکیں گے اور آپ کو مزدور کارڈ والی جو سہولت ہے وہ نہیں مل سکے گی اس کے علاوہ یہاں پر آپ نے اس کارڈ کو بنوانا کیسے ہے اس کے لئے آپ نے پنجاب حکومت کی جو ویب سائیڈ ہے اس پہ چلے جانا ہے یہاں پر ان کے نمبر موجود ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے کہ کیسے آپ لوگ مزدور کارڈ حاصل کریں گے خاص طور پر یہ پروگرام مدنیات کی فیلڈ میں کام کرنے والے مزدوروں کے لئے بنایا گیا ہے